بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حماد صافی زہر ناظرین آپ لوگوں نے کل تو ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر حسنین نامی ایک بچے کی جس میں اس نے عمران خان انکل کو ایک پیغام دیا اور ان کی جو سپیچ اس نے سنی تھی دیکھی تھی اس کے بارے میں اس نے اس پر بات کی تو آج محمد حسنین کو میں نے اپنے پروگرام میں بلایا اور ان سے ہم اسی ویڈیو کے اسی وکفی سپیچ کے مطالق بات کریں گے ان سے سوالات پوچھیں گے السلام علیکم حسنین علیکم حسنین کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی میں ٹھیک ہوں سینکیو میں جو پہلے سوال آپ سے یہ ہے چونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر ہے اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں صیرت النبی جو ہے ان سے جو ہے مطلب سیکھتے ہیں جس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی وہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ جو چھوٹے تھے تو وہ قید عظم محمد علی جنہ ان کی لیڈر ہے اچھا وہ ان کو فالو کرتے تھے ہاں اور وہ جو فالو کرتے ہیں کین کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فالو کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں علام اقبال کو اچھا مطلب وہ قید عظم رحمت اللہ علیہ کو بھی فالو کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقبال کو بھی وہ فالو کرتے ہیں اچھا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے خلافت کے دور کی بھی بات کی کہ جب خلافت کے دور میں عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک کتہ بھی پیاس سے یا بھوک سے مر جائے تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں آنسری بلوں میں تو کل یہ بات عمران خان انکل نے بھی اپنی سپیچ میں کہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا نظر ہے جی انہوں نے یہ بات کئی اس میں بہت متاثر ہوا جب وہ زیدر ہوا کرتے تھے جب وہ ہمارا وہ جو لیڈر تھے وہ اس جمانے میں تو انہوں نے اس بات سارے جوانوں کو جھگا دیا میں بھی اس سے بہت متاثر ہوا انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے وقت میں جو ہے اگر ایک کتہ بھی پیاسا بھوک سے مار چاہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں آنسری بل کھٹ اچھا عمران خان انکل نے جو ہے کل اپنی سپیچ میں کچھ پولیسیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس میں سے ایک پولیسی یہ بھی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم پولیسیز بنائیں گے ملک کے غریب عوام کے لئے علاقہ عوام کے لئے کہ جس میں ہم ان کو چانسز دیں گے تاکہ وہ اوپر کی سطح پر آئے وہ نالج جاستل کرے ان میں حضار نظائیں تو اس پولیسی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی مطلب وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے وہ سکول سب کچھ بنائیں گے انہیں تھوڑے سے سکلز دیں گے انہیں تھوڑے سے کام دیں گے جب ان کے بچوں کو تھوڑے سکولز ان کے لئے بنائیں گے اور وہ جب بڑے لوگ ہیں وہ جب گھر جائیں تو وہ اپنے لئے لیپ ٹاپ یا کچھ خرید کے یا تو بس فائیور پہ جا کے یا تو وہ ڈالرز کمائیں گے اور یا تو وہ جو ہیں گھر بیٹے بیٹے ہی وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں یا تو ٹیوشن کریں گے اور یا تو گھر بیٹے وہ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور لوگوں کو مطلب اپنی خدمات بھی پیش کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے اپنی کل کی سپیٹ میں یہ بات بھی کی کہ صاف پانی کے حوالے سے بات کی انسانیت کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے پاکستان کے کچھ سی تشویر پوری دنیا کو دکھانے کی بات کی تو اس میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے پانی کا یہ بات کا صرف یہ مطلب نہیں کہ پانی کی کمی ہے انہوں نے یہ کہا اس پانی والے بات میں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بچوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری شہد کے لئے خرابیاں تو وہ اگر گلنا پانی پیئے تو ان کا حالات سب کچھ خراب ہو شکتا ہے تو اس لئے ہم جب وہ لیودر بن جائے اس کے پاس سب کچھ آ جائے تو پھر وہ صاف پانی ہماری لے کے آئے گا اچھا حسنین ایک ملکی پہچان جو ہے اس ملکے امیر لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی ایک ملکی پہچان جو ہے اس ملکے غریب عوام کے جو حقوق ہے اور غریب عوام اپنی زندگی کیسے بسر کری ہے اس سے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک کا جو ہے تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ ان کا امیر طبقہ ان کا امیر سب کچھ کچھ امیری کتنی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی غریبی کتنی ہے ان کا کھانا پینا کتنی ہے مطلب جو غریب لوگوں کے پینے کیسا گزا دیا مطلب ان کا کھانا کچھتا ہے ان کا پینا کچھتا ہے ان کا چلنا پینا کٹنا ہوتا ہے مطلب یہ ملکی لیٹریسی ریٹ کیا ہے اور کیا اس ملکے جو غریب عوام نے اس کو موقع ملنا ہے اچھا اب مجی امیران حان انکل نے چونکہ کل کی سپیچ میں ایک مثال بھی دی چائنہ کی مثال دی کہ چائنہ نے جو ہے پچھلے تیس سالوں میں ملکی جو سکتر کروڑ عبادی ہے اس کو جو ہے غربت سے نکالا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے مطلب چائنہ نے جو ہے ان میں غریب لوگ تھے ان ساروں کو جو ہے ان کی لیگ اس کا سکول سب کچھ بنائے کہ وہ گر بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے اور وہ جو گر بیٹھے گیا تو فائیور پر دولرز کما رہے تھے دولرز نہیں ہاں اور وہ جو دولرز ہوتے تھے وہ کم ہو گئے اور پیسے اوپر چلے گئے اور ہمائیں اکانومی بیو پر گئے حسنین چائنہ نے جو ہے اپنے چار سو وزیروں کو جو ہے کرپشن کے کیس میں جیل کے اندر کیا کرپشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو وہ جو تھے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ کرپ وہ پیسے لے رہے تھے ان کے مجبوری تھی کہ ہم انشاروں کو ہٹائے تو بس اس لئے مجبوری سے ان کو جیل میں ڈال دیا حسنین انہوں نے یہ بات بھی کی کہ فورنر جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں جو باہر مل میں جو انویسٹرز ہیں کہتا ہوں ان کو ہم دعوت دیں گے فورنر انویسٹرز جتنے بھی ہیں کہ وہ اس ملک میں آئے اور یہاں پر ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں کہ یہاں پر جو ہے جو ہے جابز اپورچنیٹیز لوگوں کو ملے ہیں is it true جیسے کہ ابھی ابھی ہماری کنٹری کا پولیشی اوپر جائے گی اور ڈالرز نیچے جائیں گے پیسے اوپر جائیں گے ہم وہاں پاکستان کا نام روشن ہوگا تو جب وہ اس طرح جگہوں میں جائیں گے جیسے اسلام آباد کی مثال ہو گئی تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس جوب سب کچھ موجودگی ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ دیکھ وہ تو پاکستانی ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے وہ کہیں گے کہ واو یہ تو پاکستانی ہے ان کی ایک جگہیں کنی خوبشورت تھی ہے طلب وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر صادق اور امیل لوگ دینے تو پاکستان جاؤ یہ سب بیوٹی فل کنفی دیکھنی ہے تو پاکستان جاؤ اچھا حسنین انہوں نے یہ بات بھی کی کہ قانون کو سخت کریں گے اور جب ایک مجرم جو ہے جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس قانون کی سختی کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے پہلے دنوں میں ہمارا گھر کے ساتھ کوئی ہوای فائرنگ کرنا تھا نہ پولیس آئی کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چھوڑو وہ مرے یا نہ مرے یا رو یا کچھ بھی ہو مجھے کچھ بھی ہو ہمیں کیا ہے ہاں ہم تو اپنے دیوٹی پینڈ تو ابھی جب ہم ابھی اس وقت یا چجھے جب وہ ایمان خان لیڈر بنے تو اس وقت جب ہم نے دیکھا پولیس اپنی سخت ہو گئی مطلب لوگوں نے ہوای فائرنگ کی خوشن ہے ہاں خوشن ہے ہوای فائرنگ کی اور پولیس آئے وہ انہیں سختے سے آئے کہ انہوں نے جو ہے ہوای فائرنگ ہاں ہوای فائرنگ نہیں کھلی تب ہی تک وہ اپنی گاڑی کو نہیں ہٹا رہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوای فائرنگ اسے اوائیڈ کریں اچھا حسنین عمران خان انکل نے ملکی تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس ملکی ایڈوکیشن کو بہتر بنائیں گے اور اوینس لوگوں میں پھیلائیں گے اس ملکی ہیلس کیئر پر کام کریں گے چونکہ جب ایک ملکے جو لوگ ہوتے وہ ہیلدی ہوتے ہیں جب ایک باڈی ہیلدی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ہیلدی ہوتا ہے اور جب ایک دماغ ہیلدی ہوتا ہے تو وہ آئیڈی اسکریشن کرتا ہے اس نے کہا ملکی ایوینم ملک میں ایوینس پہلائیں گے لوگوں میں ایوینس پہلائیں گے اور اللیٹریسی ویٹ جو اس کو ختم کریں گے اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی عمران خان انکل نے یہ بات بولی جو کیسن جو غریب لوگ ہیں یہ جو سرکاری سکول ہیں اور یہ جو اور یہ پرائیویٹ سکول ہاں اور ان سے غریب لوگوں کے لئے فری میں کام کریں ہاں اور امیروں کے لئے پیسے وہ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب کے لئے امیر کے لئے اور میڈل کلاس کے لئے سب کے لئے ایک نظام ہوگا مطلب امیر کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑے گا اور غریب کا بچہ بھی پڑے گا نہیں پر امیر کو پیسے دینے ہوں گے کیوں بلکے بتاؤں امیر اس طرح اگر فری میں ہو وہ پھر مچتے میں آگے پھر کچھ بھی کرتے ہیں مطلب امیر امیر لوگوں سے پیسے لیں گے اور غریب لوگوں پر لے گے ہاں امیر لوگوں سے پیسے لیں گے مطلب ابھی امیر آگیا اس سے فری میں سکول تو وہ غریبوں کو کہیں گے مڑا تمہیں پرسنیلیٹی اس کو دیکھو تو پھر وہ اس طرح سرارت میں چلے جاتے ہیں انہوں نے جو ہے فیمل کی حقوق کے حوالے سے بھی بات کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ہاں فیمل جب پڑھتی ہے تو وہ اچھی سے سمجھتی ہے کہ جو فیمل مطلب گل ہے تو اس کا آپریشن یا اس طرح کچھ کسطہ کرنے اس کو زیادہ سمجھ جاتی ہے اس چیزوں کی اور وہ جب ایڈوکیٹر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی کچھ چکا سکتے اس کا مطلب یہ ہے ایسی ویمین ایڈوکیٹڈ مینز دی ہول فیملی ایڈوکیٹڈ اچھا سنین میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ عمران خان انکل کو اور جو گورنمنٹ ہیں نیو اس کو کیا پیغان دینے جائیں گے کہ وہ اس ملک کیا کرے تاک یہ ملک آگے برسکے اور پاکستان کا نام پوری جنیا میں روشن ہو سکے غریب تک کھلو گے ان کو تھوڑی سی سکول فری میں ان کے لئے بنائیں اور وہ فری میں جب سکول بنائیں ان کے لئے ان کو تھوڑی سکیلز ملیں گے وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا ہمارا ایکانومی پاکستان کا نام دیرے دیرے جائے ویورس آپ نے حسنین کی بات سنی محمد حسنین اور آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس نے اتخام بھی دیا کہ آپ لئے اسمول کی اکانومی پر اسمول کی ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کیر پر آپ نے کام کرنا ہے مطبع آپ ایجوکیشن پر اسمول پر بات کریں تاکہ غریب امیر میڈل کراس ان سب کے لئے ایک ہی جیسا نظام ہو تھانکیو ویری مچ اور انشاءاللہ ہم ایک نئے سٹورن کے ساتھ ایک نئے سپر کیپ کے ساتھ پر آجے ہوں گے پاکستان زندہ بات